دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے مبارک و مومنوں پھر سے رمضان آ گیا ہے کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان نام بھی برا پیارا ہے ماہ رمضان اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے آمین سم آمین رمضان المبارک معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو توفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں رمضان مبارک مانگ لو گرگرا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے کیا خوب عبادت بخشی ہے روزے میں آپ نے یارب سبر بھی شکر بھی فکر بھی ذکر بھی رحمت بھی نحمت بھی رمضان سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے رمضان میں ہر نیکی کا عجر ستر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے فریشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے فریشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے روزہ ایک بے مسال عبادت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ گناہ گاروں کو بھی بھی عبادت کی توفیق دیتا ہے روزہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے صرف روٹی کھانے سے نہیں حق کھانے سے بھی روزہ ٹروٹ جاتا ہے اور این ممکن ہے اس رمضان جو تم اللہ سے مانگو تمہیں وہ دے دیا جائے روزہ تو عبادت کا دروازہ ہے روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا ہے رمضان میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے رمضان مکمل ہوتا ہے احساس سے اور تلاوت قرآن سے